کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی خواب لگنے لگی ہے ٹریک سے غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خاتمے کی مہم ہی ختم ہو گئی مہم صرف نو دن چل سکی سندھ کے مشیر اطلاعات مرتضی وحاب نے ملواب وفاقی حکومت پر گرا دیا کہتے ہیں وفاقی حکومت کراچی کے مسائل میں سنجیدہ نہیں صرف باتوں تک محدود ہے کراچی سرکولر ریلوے کے فنڈز کے لیے وفاق کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کی رفتار ماند پڑ گئی کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی بھی دوبارہ خواب لگنے لگی ٹریک سے غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خاتمے کی مہم ہی ختم ہو گئی یہ مہم صرف نو دن ہی چل سکی اس دوران بھی کبھی افرادی قوت کی کمی تھی تو کبھی مشینری کی شہری کہتے ہیں حکومت سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے سندھ کے مشیر اطلاعات مرتضہ وہاب نے ملبہ وفاقی حکومت پر گرا دیا کہتے ہیں وفاقی حکومت کراچی کے مسائل میں سنجیدہ نہیں صرف باتوں تک ہی محدود ہے فیٹل گورنمنٹ جو ہے کراچی کے مسائل میں سیریس نظر نہیں آتی وہ باتوں کی حد تک تو رہتے ہیں لیکن جب کام کرنے کی بات آتی ہے کراچی والوں کو فسیلٹیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو کوئی چیز نہیں کی جائے کراچی سرکولر ریلوے کا جہاں تک سوال ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو فنز ذرکار ہیں اس کے لیے وفاق کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائے تو شہریوں کو اچھی سفری سہولت مل سکتی ہے کیمرمن عمران خان کے ساتھ پیاز مخاری 92 نیوز کراچی